نمشکار دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم جاننے والے ہیں راستے میں سونا چاندی ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو راستے میں کئی بار ہمیں کئی ساری چیزیں گری ہوئی مل جاتی ہیں لائک راستے میں پیسہ مل جاتا ہے راستے میں رومال ملتا ہے راستے میں بٹن ملتے ہیں راستے میں بیگ ملتا ہے راستے میں کئی ساری چیزیں جو ہیں گری ہوئی کئی بار ہمیں دکھتی ہیں مل جاتی ہیں اس میں سے کئی ساری چیزیں جو ہیں ہم اٹھا کر گھر بھی لے آتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اس کا ہمارے جیون میں پوزیٹیب پربھاؤ پڑے گا یا پھر نیگٹیب پربھاؤ پڑے گا تو ٹھیک اسی طرح سے راستے میں سونے چاندی کی چیزیں کئی بار ہمیں گری ہوئی مل جاتی ہیں اور کئی بار لوگ جو ہیں زیادہ تر ظاہر طور پر سونا چاندی ملے گا تو کون چھوڑے گا تو زاہر طور ہے کہ اگر سونا چاندی مل جاتا ہے تو لوگ اٹھا کر گھر لے آتے ہیں لیکن کیا یہ کرنا صحیح ہوتا ہے اس کا ہمارے جیون پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوتس کی انسار اس کا کیا عرض ہوتا ہے ہمارے جیون پر اس کا کیا پربھاؤ پڑتا ہے تو آئیے جانتے ہیں تو دوستو راستے میں سونا چاندی کا ملنا کیا کہتا ہے تو دوستو راستے میں سونا چاندی سے کئی بھی مطلب سونا چاندی کی کوئی بھی چیز سونا چاندی کے گہنے یا سونا چاندی کے ورطن یا سونا چاندی کے کسی بھی روپ میں سونا چاندی اگر آپ کو ملتا ہے تو اسے اٹھا کر گھر نہیں لانا چاہیے اگر آپ گھر لے آتے ہیں تو آپ کے کنڈلی میں موجود ورسپتی گرہ جو ہے وہ اشب ہو جاتا ہے اشب پربھاو دینا شروع کر دیتا ہے جس سے آپ کو آرثک پروبلم ہونا شروع ہو جاتا ہے کئی بار اور بھی کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے لائک کوئی اشب سمچار آپ کو ملتا ہے درگھٹنا آپ کے ساتھ ہوتا ہے شک سمردھی میں کمی آتی ہے صحت related problems ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسی لیے اگر راستے میں آپ کو سونا چاندی ملے سونا چاندی سے بنی ہوئی گہنے یا سونا چاندی کے برطن یا سونا چاندی کے کسی بھی روپ میں سونا چاندی آپ کو ملے تو وہ آپ کو اٹھا کر نہیں لانا چاہیے اور اگر آپ ان کیس اٹھا کر لے آتے ہیں تو جوتیس کے انسار اس کا کیا اپائے ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جوتیس کے انسار اگر سونا چاندی آپ کو ملے اور آپ اسے اٹھا کر لے آتے ہیں تو اسے بیج کر ملے ویسے سے ضرورت مندوں کو آپ کو دان پونے کر دینا چاہیے اس سے گروہ گرہ کا جو پرکوپ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جیون میں سکھ سمردھی آتی ہے موسیقی